موسیقی 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 کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کی جو جنگ اسی دن پہلے شروع ہوئی تھی اس کا اب تک کوئی حل نہیں نکل سکا ہے دلی کے بارڈر پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور کسان نیتا اس آندولن کو دیش کے کونے کونے تک پہنچانے کی قواعد میں لگاتار مہا پنچائت کر رہے ہیں کسان نیتاوں کی اس مہم کے بیج سیاست بھی تیز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کسان آندولن کے بہانے وپکش کو کیندر کو گھیرنے کا بڑا موقع مل گیا ہے جس کا فائدہ ہر ویرودھی پارٹی اٹھانے میں جھٹی ہے آج جب راحل گاندھی اجمیر میں ٹریکٹر ریلی کرنے پہنچے تو کسانوں سے بنا قانون واپسی باتچیت نہ کرنے کی اپیل کرتے دکھے یہ کسی ایک ادیوگ پتی کا بزنس نہیں ہے یہ جو بزنس ہے کریشی کا بزنس ہے یہ بھارت ماتا کا بزنس ہے نریندر مہدی جی کہتے ہیں میں کسانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کس بات کی بات کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ قانون واپس لیجئے اور دیش کا سب ہر ایک کسان آپ سے بات کرے گا آپ کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہو ویپکشی نیتاؤں کے کھل کر ساتھ آنے کے بعد کسان آندولن کو نئی دھار مل گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اور پی اے موڈی کی کسانوں سے کی جا رہی اپیل کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا میں آپ سب کو نمترل دیتا ہوں آئیے ہم دیش کو آگے لے جانے کے لیے کرسک شتر کی سمسیوں کا سمادھان کرنے کے لیے آندولن کاریوں کو سمجھاتے ہوئے ہم نے دیش کو آگے لے جانا ہوگا ہو سکتا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل جو بھی یہاں ہوگا کسی نہ کسی کو یہ تام کرنا ہی پڑے گا آج میں نے کیا ہے گالیاں میرے خاتے میں جانے دو لیکن اس اچھا کرنے میں آپ جھوڑ جاؤ برا ہو میرے خاتے میں اچھا ہو آپ کے خاتے میں آؤ مل کر کے چلے ہریانہ پنجاب اور پشیمی یوپی کی مہا پنچائتوں میں مل رہے سمرتھن میں کسان نیتہ کافی اتصاہیت ہیں اور ویروت پردرشن تیز کرنے کی رننیتی تیار کر رہے ہیں کل یعنی چودہ فروری کو کسان سنگٹنوں نے پلواما حملے میں شہید جوانوں کی یاد میں دیش بھر میں کینڈل مارچ اور مشال جلوس نکالنے کی تیاری کی ہے وہیں سولہ فروری کو سرچھوٹو رام کی جینتی پر بھی کسان ایک جھوڑتا دکھائیں گے 18 فروری کو چار گھنٹے کے لیے ریل روکو ابھیان کا اعلان کسان سنگٹن پہلے ہی کر چکے ہیں 2018 میں اسی جگہ کے اسی ٹائم پہ وہ گھٹنا گھٹری تھی پوری تو دو اکٹوبر کا پروگرام ہم کرتے ہیں اسثان بھی ہوئی ہے کسان کرانتی گیٹ یوپی گاجی پور دلی اور اکٹوبر بھی آئے گا سامدھان ہو جائے گا چل جائیں گے اکٹوبر میں دو تاریکو پھر آ جائیں گے نہیں ہوگا تو چلتا رہے گا کنٹینیو پروگرام سیوک کسان مورچہ کی کوشش ہے کی لگاتار ایسے آیوجنوں سے کیندر سرکار پر دباؤ بڑھایا جائے ادھر کیندر سرکار صاف کر چکی ہے کہ آندولن کے بجائے باتچیت سے ہی اس ویباد کا حل سنبھاؤ ہو سکے گا دلی سے رام کنکر کے ساتھ جائپور سے شرط کمار آج تک